آرمی چیف جنرل سید آسی مونیر کے سربراہی میں کور کمانڈر کانفرنس آئی ایس پی آر کے مطابق دو روز تک جاری رہنے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں پاک فوج کے پشاورانہ اور تنظیمی امور کا تفصیلی چائزہ دہشتگردوں کے خلاف بلا تفریق لڑنے اور اس لانت کو ختم کرنے کا عظم کیا گیا کور کمانڈرز نے عظم کیا کہ عوام کی امنگوں کے مطابق بلا تفریق دہشتگردی کا خاتمہ کیا جائے گا دہشتگردی کے خلاف جنگ بھرپور انداز میں جاری رہے گی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس چوہدری اشرف کو 53 سال پرانے کیس میں گرفتار کرنے پر افسوس کا اظہار دہشتگردی واقعات میں شہید افراد کے لیے فاتح خانی امن و امان کی صورتحال پر سمجھودہ نہ کرنے کا عظم وزیراعظم بولے توانائی بچت پلان کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کو جلد مکمل کیا جائے ایندھن کی مد میں امپورٹ بل میں کمی کے لیے توانائی بچت پلان پر عمل درامد نا گزیر ہے اپنے دور میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پوری دنیا کو بتائے بھارتی مظالم کے باوجود کشمیری اپنے حق کے لیے جٹے ہوئے ہیں جلد یا دیر میں بھارت کو کشمیریوں کا حق دینا ہوگا پاکستان کے ایٹمی اصاصے بائیس کروڑ عوام کی حفاظت کے لیے ہیں مسلمان ممالک کو امہ کے لیے متحد ہو رہا ہوگا پاکستان کو روس اور یوکرین کے درمیان جنگ میں حصہ نہیں بننا چاہیے چیرمن فی ٹی ایمران خان کی ترکی کے سکولرز اور طلبہ سے گفتگو فورن ایجنٹ نے کشمیر کا سعودہ کیا ملک کے مفادات بیچے فورن ایجنٹ چور ملکی تاریخ کا بدترین اور ناکام ترین تجربہ تھا امپورٹو ٹولے اور فورن ایجنٹ کو پارلیمان سے اٹھا کر باہر پھینک دیا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا رد عمل بولی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن کرائیں کیا تکلیف ہے استیفہ دیں خطوں کا بہانہ کیوں بنا رہے ہیں ان کی وجہ سے ملک میں تاریخی مہنگائی اور بھی روزگاری ہے وزیراعظم کی ذریع صدارت ذریع شعبے کی ترقی کے لیے دیے گئے تاریخی کسان پیکج کا جائزہ اجلاس وزیراعظم شہباز شریف بولے کسان پیکج پر عمل درامت تیز کیا جائے ذریع شعبے کی ترقی پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی کی زامن ہے کسانوں کو جناس کی پیداوار بڑھانے کے لیے بہتر بیجوں کی فراہمی یقینی بنائیں ہمیں ہر حال میں غزائی تحفظ کو یقینی بنانا ہے کسان پیکج پر عمل کے لیے نوزوانوں کے لیے قرضہ سکیم اور سود پر چھوٹتی جائے سندھ کا صوبہ جو تھا وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوا تھا سلاب میں اس کے بعد روچستان تھا اس کے بعد کے پی کے تھا اس کے بعد پنجاب تھا الحمدللہ اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ پنجاب میں بہت کم نقصان ہوا اور کے پی کے میں بھی کافی نقصان ہوا ہے ان بھائیوں کے ساتھ بھی ہمیں پوری ہمدردی ہے اسی طرح سے سندھ کے تو میرے خال میں 23 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جو بے شمار کراپس ایسی ہیں مثلا کارٹن ہے کارٹن ہنڈر پرشنٹ تباہ ہو گئی ہے کجور ہے کجور ہنڈر پرشنٹ تباہ ہو گئی ہے وفاقی وزیر غزائی تحفظ و تحقیق تارک مشیر چیما کہتے ہیں وزیراعظم نے کسانوں کے لیے زرعی کرزوں میں خاطرخواہ اضافہ کیا زرعی کرزوں میں چار سو ارب روپے کا اضافہ کیا گیا کوشش ہے پیداوار اتنی ہو کہ گندم درامت نہ کرنی پڑے ڈی اے پی وافر مقدار میں موجود قیمت میں بھی کمی ہوئی ہے وزیراعظم شہباز شریف بھی کاشکاروں کے وفود سے ملاقات کریں گے وزیراعظم کی زیر صدارت تنباکو کی غیر قانونی نکلو حرکت اور ٹیکس چوری کے حوالے سے اجلاس بریفنگ دی گئی شہباز شریف نے کہا سیگریٹ سازی کے شعبے میں سمگلنگ اور ٹیکس چوری کی فوری روک تھام کی جائے ایف بی آر ٹیکس اہداف کی وصولی یقینی بنائے ٹیکس چوروں کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے جدید ٹیکنولوجی سے بہتر انفورسمنٹ کے ذریعے ٹیکس وصولی کا نظام بہتر کریں یہ ہماری ایسی سی پی بدکسمتی سے میں کہوں گا کہ سب سے پہلے جو میرا فوکس سپٹیمبر کے آخر میں میں نے جب ذمہ داری سنبھالی اٹھائی سپٹیمبر کو تو جو ایریاز میں نے ایڈنٹیفائی کی ہے which need immediate attention is the corporate sector stock change and the ایسی سی پی آپ کے ملک میں یا کسی بھی ملک میں جو آپ کی فنانشل انڈیچوشن کا ریگولیٹر ہے اس کا سینٹرل بینک ہے which in Pakistan is state bank of Pakistan ہم ملکی معیشت میں بہتری کے لیے کوشہ ہے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈھار کا پاکستان stock exchange کی تقریب سے خطاب بولے ہم ایک corporate sector پر توجہ دینی کی ضرورت ہے ذمہ داری سنبھالی تو توجہ stock market پر مرکوز تھی بدکسمتی سے ماضی میں stock market پر توجہ نہیں دی گئی ملک کے default ہونے کا کوئی امکان نہیں business community کا ملکی ترقی میں کردارہ ہم ہے IMF program مکمل کریں گے کمیٹ کا خزانہ کیا ہوتا ہے tax کیا ہم tax دیتے آج اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم نے سخت ہی سے tax وصول کرنا ہے کہ آپ کرنے دیں گے میں کرنے دوں گا پاکستان کے اندر تارو کاروباری طبقہ کرنے دے گا IMF کے ساتھ معاہدے کر کے آپ سخت قسم کے فیصلے کر گئے کہ ہم نے tax لگانے ہیں ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں مشیرے امور کشمیر قبر زمان کائرہ کہتے ہیں حکومت سختی سے tax وصول کرنا شروع کر دے تو کیا عوام دیں گے سرمایہ دار کہتا ہے میں پیداوار بڑھاتا ہوں تو مجھے رائد دی جائے پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے کہا جا رہا ہے مشکل فیصلے کرنا ہوں گے معاشرے میں یوٹرن بڑا ہتھیار بن جائے تو اس کا کیا ہو سکتا ہے ملک میں تبدیلی کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر بدلنے کی ضرورت ہے دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں جہاں جاگیرداری نظام نہ ہو سٹیٹ بینک کا ذر مبادلہ کے سخت قواعد و زوابط کو مخصوص شبوں کے لیے نرم کرنے کا اعلان گاڑی کے پرزوں انرجی سیکٹر کے پرزاجات کی درامت کے لیے پیشگی منظوری کی شرط ختم کر دی سٹیٹ بینک کے مطابق ذر مبادلہ کے مجاز ڈیلرز کو درامت کی جانے والی اشیاء کے لیے اجازت نہیں لینی ہوگی ذریعل طوا درخواستیں ڈیلرز کو واپس کر دی جائیں گی ہدایت کا اطلاق دو جنوری سے ہوگا دیوالیہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے کارخانے بند ہونا شروع جائیں دیوالیہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے بینک سے اپنے جمع کرائے ہوئے ڈالر جو ہے جب مانگنے جائیں تو آپ دو دن بعد لے لیں آپ تین دن بعد لے لیں دیوالیہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ ملک میں درامت کرنا چاہ رہے ہو کوئی چیز آپ کو بینک اپنے اندر گھسنے نہ دے لیکن اگر آپ کو سوچیں بے روزگار کر کے گھر بٹا دیں تو سستی چیز بھی آپ کے لئے مہنگی ہو جائے گی کارخانے بند ہونا اور وقت پر ادائیگی نہ ہونا دیوالیہ پن کی نشانی ہے پیٹی آئی رہنما مزمل اسلم کی نیوز کونفرنس بولے ملک کے ریزرو چھے ارب ڈالر کے رہ گئے ہر ہفتے پچاس کروڑ خرچ ہو رہے ہیں ایک سے دو ماہ میں ریزرو ختم ہو جائیں گے لوگ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں آٹا مزید مہنگا ہونے سے گھروں میں فاکے چل رہے ہیں اس وقت پاکستان میں ڈالرز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں ڈالرز کی کمی آ چکی ہے پجلی کے بل مال کی سیل نہ ہونا اور خام مال کی امپورٹ نہ کر پانا جو ہے وہ مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج انڈسٹری آپ کی نہیں چل یہ ایک نون فنکشنل ریجیم ہے جو اس وقت چل رہی ہے معیشت آپ کی بتدریج بگڑ رہی ہے لوگوں کے اندر اتنی مایوسی ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکے تحریک انصاف کے رہنمہ ادھما دزر کہتے ہیں مای اور جون میں پیڈی ایم حکومت نے ضرورت سے زیادہ تیل خریدا حکومت کے پاس گیس خریدنے کے لیے ڈالرز نہیں ملک میں کبھی ایسا توانائی بہران پیدا نہیں ہوا موجودہ دور حکومت میں توانائی کا شعبہ تباہ ہو گیا باقی تجربوں کی طرح پیڈی ایم کا تجربہ بھی ناکام رہا غیر سنجیدہ طور پر حکومت کو چلایا جا رہا ہے معاشی حالات مزید بگڑیں گے ہم ڈیفولٹ کی طرف جا رہے ہیں مانو بھیجو انہوں کو کیا سے دانا مواپس اس گل بات کر کے فریمبر بنانا جائے خیئی خیئی نہیں نہیں ہو پوچھو ان سے یہ پوچھو کہ آخر مطلب آپ کیا کنسیشنز کیا جاتے ہیں پی ٹی آئی سے آڈیو لیکس کا سلسلہ جاری تحریک انصاف کے رہنما فواہ چودری کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی فواہ چودری فون کال پر شہباز شریف کو دوست کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں فواہ چودری نے کہا سیاسی جماعتیں آپس کے سیاسی معاملات کے لیے فوج کے کندے استعمال نہ کریں آپس میں بیٹھیں اور معاملات پر بات کریں سیاستدانوں کو آپس میں فریم ورک برانا چاہیے عمران خان کو نہل کر دیں تو رولہ پڑے گا اسمبلی سے مصطافی ہونے پر سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور تحریک انصاف کے وفد کے درمیان ملاقات تیپ آ گئی ملاقات آج صبح ساڑھے گیارہ بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگی ذرائع کے مطابق ملاقات میں اسطیفوں کی تصدیق کا طریقہ کار تیہ کیا جائے گا عمران خان کی پی ٹی آئی اور کافلی کی پارلیمنٹ پارٹی کے مشترکہ اجلاس میں عراقین کی سو فیصد حاضری یقینی بنانے کی ہدایت دو جنوری کو بلائے جانے والے اجلاس میں حاضری کے حوالے سے عثمان بزدار کو ٹاسک سونپ دیا گیا ذرائع کے مطابق مونس الہی کو بھی اپنے دس عراقین کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت مشترکہ پارلیمنٹ پارٹی کے اجلاس میں اعتماد کے ووڈ کے حوالے سے فیصلہ ہوگا چیئرمنٹ تحریک انصاف عمران خان سے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کی ملاقات سپیکر پنجاب اسمبلی نے عمران خان کو پنجاب اسمبلی میں تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے آگاہ کیا پارلیمنٹ پارٹی کے اجلاس میں اور عراقین سے رابطوں کے حوالے سے بھی مشاورت گیارہ جنوری سے قبل اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے مشاورت کی گئی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان سے لاہور پریس کلپ کی نومنتخب بوڈی کی ملاقات عمران خان نے نومنتخب بوڈی کو مبارک بات دی عمران خان بولے قبل از وقت انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے این آر او ٹو لینے کے بعد پی ڈی ایم ڈرائنگ روم کی جماعت بن کر رہ گئی جنرل ریٹائیڈ باجوہ نے پی ڈی ایم کو این آر او ٹو دیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ تو انیس سو اسی سے پاکستان میں ریاست انوالو ہے یہی تو جگڑا ہے پاکستان میں سب سے بڑا کہ آپ نے کس ساتھ تک انوالو ہونا ہے کس ساتھ تک نہیں ہونا میں نے آپ سے یہ کہا افغانستان کے اوپر صرف عمران خان ہے جس کی لیڈرشپ میں وہاں پہ عزت ہے نواز شریف کو زرداری کو تو ان لوگوں کے تو کوئی عزت نہیں ہے نہ ان لوگوں کو جو ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پپٹ تھے وہاں پہ امریکی رجیم کے اور اسی لیے وہاں پہ جو نقصان ہوئے وہاں کی لیڈرشپ ان کو برہراس مدوث سمجھتی ہے وہاں پہ اور یہ پوری پالیسی صرف وہی ہے پاکستان کی افغانستان میں عمران خان کی پالیسی ہے جو کامیاب تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری کہتے ہیں شباز شریف کی حکومت نہیں چل رہی تو آپ امریکہ سے امپورٹڈ ٹیکنوکریٹ لائیں گے ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنانے کی بات مزاق ہے ملک میں الیکشن کرانے کے سوا کوئی چارہ نہیں افغانستان میں کسی پاکستانی لیڈر کی عزت ہے تو وہ امران خان ہے امران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست بانجھ ہے فیصلے کرنے والے پاکستان پر تجربے کرنا بند کرتے ہیں جھوٹ کی سیاست نفرت کی سیاست تقسیم کی سیاست گراو جلاو کی سیاست جھوٹے الزامات کی سیاست چھے مہینے سے صرف وزیر اعظم نے رہا اس کو ہم آئین طور کے زبر تسلی اس کو پھرسے وزیر اعظم بنائیں تو میرا خیال میں اس قسم کا جو سیاسی بیانیاں ہیں جمہوریت کے خلاف ہوتا ہے وہ آمرانہ سوچ ہوتا ہے غیر جمہوری سوچ ہوتا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو بولے امران خان چاہتے ہیں پارلیمنٹ مدت پوری نہ کرے جمہوری ترقی نہ ہو امران خان اقتدار کے لیے ہر قسم کے ہتکنڈے استعمال کر رہے ہیں امران خان جھوٹ نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں انتخابات وقت پر ہوئے تو امران خان کے سہولتکار کسی ادارے میں نہیں رہیں گے امران خان چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ان کے سہولتکاروں کی موجودگی میں ایڈیکشن ہوں جو کمیٹ آف سندھ فرام کری وہ آج بھی پیسٹ روپے فی کلو ہے اور الحمدللہ پورے پاکستان میں واحد صوبہ سندھ جہاں پہ پیسٹ روپے فی کلو جو ہے وہ آٹا دیا جا رہا ہے اور یہ فرامی معاش تک جاری رہے گی جب تک ہم دندوں کی نئی پرکرومنٹ نہ کر لیں تو الحمدللہ کوئی کرائسز نہیں ہے سندھ میں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں عراقین کی خرید و فروخت کا کام ہمیشہ پی ٹی آئی نے کیا تحریک انصاف کا کام صرف الزام تراشی کرنا ہے سندھ میں آٹے کا کوئی بہران نہیں بلاول بھٹو بہترین طریقے سے دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں الیکشن میں سب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں ملکی تباہی کے ذمہ دار عمران خان گزشتہ روز کراچی میں پولیس کے ہاتھوں نوجوان کے قتل کا وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا ہے ملکی تک ملک کی تک